شریعت اسلامیہ نے ایک اور حق یہ دیا ہے عورت کو ایک لڑکی کو اور اس ذات کو جسے ہم اور آپ سنف نازوک کہتے ہیں وہ حق یہ ہے کہ عورت کو بھی اللہ نے تعلیم کا حق دیا ہے جس طریقے سے ایک لڑکے کے لیے آپ انتظام کرتے ہیں کہ یہ ہائی کولیفیکیشن کا مالک ہو جائے یہ بی ایس ڈی ہولڈر ہو جائے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو جائے یا بہت سارے علوم سیکھ لے ہم بچوں کے لیے الگ الگ طریقے کا انتظام کرتے ہیں اس کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں اس کے لیے یہاں وہاں سے قرضے لیتے ہیں اس کے لیے پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں اور ٹائم جاب کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے پیسے ہم اور آپ جمع کرتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے فقہہ اکرام کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ مرد اور عورت کے لیے بلکل برابر برابر اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنے علم حاصل کرنے کے بعد وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں طلب العلم فریضتن علا کل مسلم ہر مسلمان پر چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو شریعت نے اجازت دی یہ نہیں کہ آپ نے بچے کو سکھا دیا بچے کو پڑھا دیا بچے کو دین کی تعلیم دے دی بچے کو سب کچھ سکھا دیا لیکن لڑکی کو آپ نے گھر کے اندر قید کر لیا عورت کو آپ نے گھر کے اندر قید کر لیا آپ نے گھر کے اندر اسے رکھ دیا کہ نہیں تو گھر کا کام کر تجھے مستقبل میں چولا چکی کرنا ہے تجھے مستقبل میں روٹی بنانا ہے کھانا بنانا ہے اسی میں لگی رہے یہی سب کچھ سیکھ تجھے پڑھائی کی ضرورت نہیں اسلام اس کے خلاف ہے اسلام اس کے اگینسٹ میں ہے اسلام اس کا مخالف ہے اسلام یہ کہتا ہے جیسے آپ لڑکوں کی پڑھائی کا انتظام کر رہے ہیں اسے دنیاوی اور دینی تعلیم دے رہے ہیں اگر دنیاوی تعلیم صحیح طریقے سے لڑکی تک پہنچتی ہے بنا کسی مسئلے کے بنا کسی رکاوٹ کے بنا کسی مشکل کے بنا کسی دنیاوی آفت کے تو اسی صورت میں آپ اپنی بچی کو دین کا بے علم سکھائیں دنیا کا بے علم سکھائیں اور اتنا علم سکھا دیں جس سے مستقبل میں وہ اپنی ہونے والی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کر سکے یہ مذہب اسلام تعلیم دیتا ہے عورت کو اس نے حق دیا ہے عورت کو اجازت دی ہے اور عورت کے سرپرستوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اور اپنی بچیوں کو اپنی بچیوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرو اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں عدب سکھانا ہے عدب سکھانے کا کیا مثلا تعلیم و تربیت ہے تعلیم دینا ہے قرآن اور حدیث کا علم سکھانا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے یہ علم ہم اور آپ اپنی بچیوں کو دے اپنی لڑکیوں کو دے شریعت نے لڑکیوں کو یہ حق دیا ہے کہ آپ اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں موسیقی